بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہلتی بائٹ دیکھنے والے تمام ویورس کو خوش آمدید آج ہلتی بائٹ میں میں آپ کے لئے جو ریسپی لائی ہوں وہ بہت ہی مزیدار ہے اور وہ ہے کے افسی سٹائل کی اوریجنل کرسپی چکن ریسپی بہت ہی مزیدار ریسپی ہے اور سب کی فیوریٹ ہے کرسپی چکن کو ہم گھر میں بھی بہت آسانی سے تیار کر سکتے ہیں تو اس کو بنانے کے لئے ہمیں بالکل بھی زیادہ محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو ہم گھر میں کیسے ریڈی کر سکتے ہیں کرسپی چکن بنانے کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں تو آئیے میں آپ کو بتاتے ہوں اس کے لئے ہمیں کون کونسی چیزیں چاہیے ہیں تین ہری مرچیں دو سو گرام چکن وان ٹی سپون ریڈ مرچ پاورڈر وان ٹی سپون ٹاو سالٹ وان ٹی سپون گرہ مسالہ تو سب سے پہلے ہم اپنی گرینڈ مرچ کو اپنے گرینڈر میں ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے پیسٹ بنا لیں گے تو آئیے اس کو پہلے پیسٹ بناتے ہیں اس کا پیسٹ ہم نے ریڈی کر لیا ہے آپ ایک مکسنگ بول لیں گے اور اس میں چکن ایڈ کریں گے ساتھ ہی ہم اس کے گرینڈ میچ بھی ایڈ کر دیں گے اس کے ساتھ گرہ مسالہ پاورڈر ریڈ میچ پاورڈر اور سالٹ کی ساری چیزیں ہم اچھے سے مکس کر کے ٹریبن آدھے گھنٹے کے لیے اس کو چھوڑ دیں اور اگر زیادہ ٹائم رکھیں گے تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اب ایک باول میں ایک کپ بیدہ لے لیں اس میں ایک ٹی سپون سالٹ ایک ہاف ٹی سپون ریڈ میچ پاورڈر اچھی طرح سے مکس کریں پان ٹی سپون فریش لیشن کو اچھی طرح سے پیسٹ بنایں اور چکن میں مکس کریں اور مزید پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیں پندرہ منٹ کے بعد آپ ریڈی کی آواز جو چکن ہے وہ میدے میں اچھی طرح سے رکھیں اور اس کو اچھی طرح سے ہاتھوں سے مل کے کوٹڈ کریں اور اتنا کوٹ کریں کہ وہ میدہ اس کے اوپر پیچس کی طرح بن جائے اچھے سے اچھے سے دبا کے ہاتھوں سے آپ نے اس کو کوٹ کرنا ہے اب یہ کوٹ کیا ہوا چکن جو ہمارے پاس ریڈی ہو گیا ہے اس کو ہم دوسرے باول میں اچھے سے نکال لیں گے اور جو باقی مرپس میدہ بچا ہے جس میں ہمارے پس کچھلی بن گئے اس کو ہم اچھے سے چھان لیں گے اور ہاف کپ مزید میدہ اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس میں ہاف ٹی سپون آپ نے لینا ہے بیکنگ پاوڈر وہ اس میں ایڈ کریں اور اچھے سے ہاتھ سے مکس کر لیں ایک باول میں پانی لے لیں اور یہ میدہ کیا ہوا لگا ہوا جو ہمارے پاس چکن ہے اس کی ون ون بوٹی کر کے اٹھائیں اور پانی میں ڈپ کریں اور ڈپ کرنے کے بعد اس کو جو دوبارہ ہم نے میدہ ریڈی کیا تھا اس میں رکھیں اور رکھنے کے بعد دونوں ہاتھوں سے دوبارہ سے پہلے کی طرح اس کو مکس کرنا ہے تھوڑا پریشر ڈال کے آپ اس کو دونوں ہاتھوں سے اچھی طرح اب ہم نے سیڈ ڈپ فرائی کرنا ہے اوائل اچھی طرح سے گرم ہو جائے تو ون ون پیس اٹھا کے اوائل میں ڈالتے جائیں اور ایک سے دو منٹ کے بعد اس کو پڑھٹیں اور دونوں طرف سے گولڈن فرائی کر لیں موسیقی اے دکھوئی ویوورز جیسے ہم نے اس کو اوئل میں ڈالا اور اس کو پلٹنا شروع کیا اس کے بلکل ویسے ہی کرسپی سے پیچز بننا شروع گئے ہیں جیسے کہ ہم ریسٹورن سے کرسپی چکن کھانے جاتے ہیں تو ہمیں اسی سٹائل میں چکن ملتا ہے یہ دیکھیں اس کے کتنے خوبصورت سے کلر آرہا ہے خوبصورت سے پیچز بن رہے ہیں بہت ہی مزدار اور اس کرسپی اور کرنچی چکن ہمارا ریڈی ہو رہا ہے ہمارا کرسپی چکن فرائی ہو رہا ہے بس دو تین منٹ اور لگیں گے اور یہ ہمارا گولڈن فرائی ہو جائے گا تو ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے یہ دیکھیں کتنا گولڈن سا خوبصورت سا کلر آیا ہے اس کا جی تو ویورز یہ ہمارا کرسپی کے اپس سٹائل کا چکن is ریڈی آپ اسے بریڈ کے ساتھ کھائیں دیسے کیچپ کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزے کا ہے میری رسپی پسند رہی ہے تو اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبکرائب ضرور کیجئے گا موسیقی موسیقی